ہیلو گائز بلکو پیکٹو مائی یوٹیوب چینل ہیڈر پیٹوٹ یہ کیس آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نی جوائنٹ پر دونوں جوائنٹ پر سویلنگ ہے تو یہ کس نام کا کیس ہو سکتا ہے یہ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے اسے ہم کہتے ہیں نی ہائی گروما نی ہائی گروما میں جوائنٹس کے اندر فلوڈ اکومولیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سویلنگ ہو جاتی ہے اور یہ اکسس سخت جگہ پر رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے سخت جگہ سے مراد جیسے کہ فرش ہو گیا اس کے علاوہ فلور ہو گیا اچھت ہو گئی ایسی جگہ پر رکھنے کی وجہ سے اس نام کی کنڈیشن بہت اوقات ہو جاتی ہے اب جب یہ کنڈیشن ہو گئی ہے تو اس کا ہم ٹریٹمنٹ کی سان سے کریں تو اس کے لئے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو نرم جگہ پر شفٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے جو سیلنگ والی جگہ ہے اس میں جیٹروپین ڈیکسا اور جنٹمائسنگ کا کمبینیشن اس جگہ پر ڈال دینا ہے جب آپ اس طرح سے کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کے دیئے پریشر بینڈیج کے ساتھ پٹی کر دینی ہے جب آپ اس طرح سے کریں گے تو سیلنگ والی جگہ پر پریشر پڑے گا اور بہت 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 ڈیوز ہو جائے گی تو ہمارے ساتھ بنے رہیے اسی طرح سے اور مور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ٹھینکس فر واشنگ